نمشکار دوستو آج میں آپ کو سناؤں گی تین روپے تین چیزیں اکبر بیرول کی ایک مزیدار کہانی ایک منتری کی اداس شکل دیکھ کر بادشاہ اکبر نے اس کی اداسی کا کارن پوچھا تب منتری بولے کہ آپ سارے محتفون کارے بیرول کو سونپ کر اسے محتف دیتے ہیں جس کارن ہمیں اپنی پرتیوہ ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے اس بات کو سن کر اکبر نے اس منتری کو تین روپے دیئے اور کہا کہ آپ بجار جا کر ان تین روپوں کو تین چیزوں پر برابر برابر کھرچ کریں یعنی ہر ایک چیز پر ایک روپے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی چیز یہاں کی ہونی چاہیے دوسری چیز وہاں کی ہونی چاہیے اور تیسری چیز نہ یہاں کی ہونی چاہیے اور نہ وہاں کی ہونی چاہیے درباری منتری اکبر سے تین روپے لے کر بجار نکل پڑا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں وہاں ایک دکان سے دوسرے دکان چکر لگانے لگا لیکن اسے ایسا کوئی نہیں ملا جو اس شرط کے مطابق ایک ایک روپے والی تین چیزیں دے سکیں وہاں تھکھ ہار کر واپس اکبر کے پاس لوٹ آیا اب بادشاہ اکبر نے یہی کارے بیربل کو دیا بیربل ایک گھنٹے میں اکبر بادشاہ کی چنوتی پار لگا کر تین وسویں لے کر لوٹ آیا اب بیربل نے ان وسووں کا برطانت کچھ اس پرکار سنایا پہلا ایک روپہ میں نے مٹھائے پر خرچ کر دیا جو یہاں اس دنیا کی چیز ہے دوسرا روپہ میں نے ایک گریب فقیر کو دان کیا جس سے مجھے پنیا ملا جو وہاں یعنی جنت کی چیز ہے اب تیسے روپے سے میں نے جوہ کھیلا اور ہار گیا اس طرح جوہ میں ہارا روپے وہ تیسری چیز تھی جو نہ یہاں میرے کام آئی نہ وہاں جنت میں مجھے نصیب ہوگی بیربل کی چطرائی پون بات سن کر راجہ کے ساتھ ساتھ درباری بھی مسکرا پڑے اور سبھی نے اس کی بدھی کا لوہا مان لیا تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ میرے چینل کو لائک شر و سبسکرائب ضرور کریں دھنیاواد دوستو